موزد ناظرین اسلام علیکم میں ہوں پروفیسر اورنگزیب چینل جرنی آف لائف کے ساتھ اگر آپ پہلی دفعہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کر دیں اور صاحب ہی بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو آئندہ آنے والی ہر ویڈیو تازہ بتازہ ملٹی رہے اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک بھی کر دیں میں زندگی کے واقعات ترطیب کے ساتھ گریباً ترطیب کے ساتھ بیان کر رہا ہوں اس سے پہلے میں آرف والا ڈیوریشن اور عرصہ شجعبات کے واقعات میں آپ کی خدمتیں پیش کر چکا ہوں آج میں آپ کے سامنے چیچہ اتنی کی یادیں پیش کروں گا چیچہ اتنی کی پروفیشنل لائف عدبی جندگی اور سیاستی جندگی اگرچہ میں سیاستدان نہیں ہوں لیکن اپنے نظریات کے حوالے سے کیونکہ ٹیچروں میں بھی ایک پالٹک چلتی رہتی ہے دائیں اور بائیں بازو کی اور میرا کیونکہ بائیں بازو سے پلک رہا ہے لہٰذا یہ جس طرح سے سٹوڈنٹ کی مختلف انجمنیں کالجوں میں ہوتی ہیں اور بازو سے بھی سیاستدان انٹرکلیر کرتے ہیں تو پروفیشنلوں کی بھی اپنے خیالات ہوتے ہیں اور اس لحاظ سے کسی نہ کسی حد تک ان کو بھی ملوبت ہونا پڑتا ہے تو چیچہ اتنی شجعب آسے چیچہ اتنی میرا تبادلہ ہوا بارہ غیست سان انیس او ناسی کو اور اس چیچہ اتنی کالج میں میرا سٹیج جو ہے وہ ساڑھے تین سال کا ہے یعنی مارچ سان انیس اتراثی میں میرا تبادلہ پاک پتن ہوا تو اس تبادلہ سے ایک مہینہ پہلے ایک ناکشتگوار واقعہ پیش آیا تھا ہمارے گھر میں اس کا بھی میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ میں چھٹیوں میں اپنے گاؤں گیا ہوا تھا تو جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ میرے وارد ایک انقلابی قسم کے آدمی تھے وہ مزدوروں کسانوں اور پسے ہوئے طبقات کے ساتھ ان کی ہمدردیاں تھیں اور وہاں کے ذمیداروں اور اپڑیروں کے وہ خلاف تھے چنانچہ ان اپڑیروں نے تیرہ اغسط سن انیس سو ناسی کو یہ مناسب سمجھا کہ حکیم عبدالعزیز میرے والد صاحب کا خاتمہ کر دیں چنانچہ انہوں نے فائرنگ کی اس رات برپور قسم کی لیکن میرے والد صاحب جو ہے وہ گاؤں سے باہر گئے ہوئے تھے اس لیے گولیوں کا نشانہ زیادہ تر جو ہے میری بیگم جو ہے وہ بنی ایک گولی مجھے بھی لگی لیکن وہ تھوڑا چھید کرتی ہوئی جو ہے وہ گزر گئی وہ یہ اتنا سنجیدہ قسم کا جو ہے زخم نہیں لگایا لیکن جبکہ میری بیگم کی دونوں ٹانگیں جو ہے وہ زخمی ہو گئی پھر جو ہے اس کی وجہ سے تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال دیبالپور اور ڈسٹرک ہسپتال ساہیوال میں جو ہے نا وہ کچھ عرصہ وہاں قیام کیا اور کچھ عرصہ وہاں قیام کیا یہ تیرہ جولائی سانونیس اوناسی سے چودہ گھر سانونیس اوناسی سے تیس اگست سانونیس اوناسی تک دیبالپور میں رہیں اور تیس اگست سانونیس اوناسی سے اکیس ستمبر سانونیس اوناسی تک دیسٹرک ہیڈکوارٹر ہسپتال ساہیوال میں رہیں اور ایک اور بات بھی میں بتا دوں کہ یہاں ڈاکٹروں کے خیال میں جو ہے تمام گولیاں نکال لی گئی تھی لیکن ایک گولی پھر بھی جو ہے وہ ہرگیوں کے ساتھ چپکی رہ گی جس کا ان کو پتا نہ چلا آخر جب میں پاک بطن میرا تبادر ہوا پاک بطن سٹے کے دوران جو ہے پھر جو ہے درد اپیر ہوا تو اس وقت جو ہے وہ گولی نکالی گئی ڈاکٹر نعیم صدیقی صاحب ڈاکٹر جو سرجن تھے انہوں نے وہ گولی نکالی اور ڈاکٹر نعیم جو تھے وہ یہاں سائی وال میں ایک ڈاکٹر ہوا کرتے تھے افتخار فاروقی صاحب جو ہارٹ سپیسلس تھے اور ان کے شعبہ کے انچارت بھی تھے میرے دوست تھے ان کے وہ بھائی تھے تو چیچہ وطنی ساڑھے تین سال کا جو سٹے ہے اس میں میرا جو تبادلہ ہوا وہ پہلے شروع شروع میں میں نے اچھا فیل نہیں کیا تھا کہ میرا تبادلہ چیچہ وطنی میں ہو گیا کہیں اور اکارہ پاکتن دپال پور سائی وال کیوں نہیں ہوا لیکن پھر بھی جو ہے نا بات میں پتا چلا معلوم ہوا محسوس ہوا کہ یہ اچھا ہی ہوا اور اگر شروع بات سے میرا تبادلہ نہ ہوتا تو مجھے اور زیادہ خراب ہونا پڑتا کہ کبھی پولیس والوں سے نبتنے کے لیے دپال پور اور کبھی دپال پور ہفتال اور کبھی سائی وال ہفتال جانا پڑتا تو شروع بات سے یہ ممکن نہیں تھا یہ بہت مشکل میں ڈال جاتا تو ایک اور میں واقعہ یہاں بیان کرنا چاہوں گا کہ دپال پور جو ڈی ایس پی صاحب تھے وہ میرے ایک دوست ہے پروفیسر انوار وہ میرے بی اے کے کلاس فیلو تھے بورے والا کے اور وہ ڈی ایس پی کے ایم اے کے کلاس فیلو تھے اور ان کے دوست بھی تھے اور ان کے خیال میں وہ بھی بائیں بازوز تعلق رکھتے تھے لیکن اس وقت انہوں نے کافی ٹال مٹول اور لیتو لال سے کام لیا جس کے وجہ سے پروفیسر انوار جو تھے وہ بھی کافی ڈیس ہارٹ ہوئے اور ہم نے معاملہ پر اللہ پر چھوڑ دیا تو یہ کافی ڈیسٹربین واقعہ تھا اس لحاظ سے میں نے تعلق کریا اس کے بعد میں آتا ہوں کالج میں جب کالج آیا تو مجھے پتا چلا کہ یہ کالج جو ہے ایک ڈیسٹربڈ کالج ہے اور پھر بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ یہ کالج جو ہے نا ساڑھے تین سال تک جب تک میں وہاں رہا وہاں وہ ساڑھے تین سال تک بھی ڈیسٹربڈ رہا اور اس میرے جانے کے بعد بھی ڈیسٹربڈ رہا اس کی کچھ وجوہات تھیں ان کی وجوہات میں ایک بڑی وجہ یہی تھی کہ اس میں جو اساتذہ تھے جو سیاسی تنظیمیں تھیں سلبہ کی اور باہر کے سیاستدان وہ انٹرفیئر کرتے رہتے تھے تو اس وجہ سے جو ہے نا یہ کالج ہے ڈیسٹرب ہی رہا تو اور میرا بھی تبادلہ جو ہے وہ اسی ڈیسٹربنس کے دوران ہی ہوا حالانکہ وہ ڈیسٹربنس جو ہے نا اس میں میں حق پر تھا جس کی میں تھوڑی سی تفصیل جو ہے بعد میں بیان کروں گا تو اس وقت جو ہے نا میں وہی بھی اواقعات بیان کرتا ہوں جو زیادہ جو ہے نا وہ کنسرنی ہے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو محسر قسم کے حضرات تھے پروفیسر حضرات اس کالج میں رانا محمود پروفیسر محیز الدین چودری اکرم گجر مزر حسین عزر اور کمر الزمان اور اس وقت پرنسیپل صاحب تھے عبدالقریم خان بلوج تو عبدالقریم خان بلوج جو ہے وہ انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ جی آپ ریاض کی طرح سے جو ہے مجھے ہمیں پریشان تو نہیں کریں گے تو ریاض وہ پہلا ایشو تھا جو جاتے ہی مجھے معلوم ہوا کہ ریاض صاحب پریٹیکل سائنس کے استاد تھے اور جو کسی شکایتن جو ہے ان کا تبادلہ عارف والا میں ہوا اور عارف والا میں اس سیٹ پر ہوا جہاں میں کبھی پڑھایا کرتا تھا یعنی کہ اس وقت تک وہ خالی رہی تھی تو ریاض صاحب جو ہے وہ عارف والے چلے گئے اور ان کی جگہ جب خالی ہوئی تو میں جو ہے جیچہ وطنی آ گیا تو میں نے پرنسیپل کو کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے ریاض صاحب جو ہے نا وہ اپنے حالات کے مطابق جو ہے انہوں نے کیا ہوگا میں اپنے حالات کے مطابق جو ہے نا ڈیل کروں گا تو فیلال میرے ایسے کوئی عظیم نہیں ہے کہ میں جو ہے تانگ کروں تو لہذا لہذا وہ عبدالکریم خان بلوت جو ہے نا اس کے بعد جو ہے نا دلاور سائنٹ چمسی صاحب آگئے تو بہرحال پرنسیپلوں کے ساتھ جو ہے نا وہ کوئی ایسا ناخوشگوار تجربہ نہیں ہے سوائے اس سے کہ دلاور سائنٹ چمسی جو ہے نا اس کے ساتھ بعد میں کچھ ایسے واقعات ہوئے جس جو میں بتانا پسند کروں گا اور اس کے ساتھ جو ہے نا اگلے واقعات میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پیش کروں گا جو تاب تک کلیف اداف ہے بس موسیقا اگلی ویڈیو میں پیش کروں گا بس موسیقا بس موسیقا بس موسیقا